بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ سب کو خوش آباد رکھے آج کی جو ویڈیو آپ کے ساتھ انبوکسنگ یا ریویو کہہ لیں ریویو یہ ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی کٹر کا ریویو دیا آپ کو بہت اچھا لگا ہے تو میں نے سوچا میں آپ کو اس کٹر کا بھی ریویو دے دوں بہت اچھا کٹر ہے مگر صرف فروٹ کاٹنے کے لیے اور اسے اوپن کہتے ہیں یہ لیا تھا میں نے کافی عرصہ ہو گیا حمزان سے پہلے لیا تھا اس وقت ملا تھا ایک ہزار پچانوے کا یعنی کی گیارہ سو روپے کا اب پدن اس کے کیا ریٹ ہے مارکیٹ میں اور یہ ہے جناب اس طرح کا آپ نے دیکھا ہوگا اس کی بہت سے ویڈیوز آئیں ہیں اس کٹر کی اس کا نام بھی ہے سپر پلس ویڈیٹیبل کٹر اور جسم اللہ رحمان الرحیم اور جناب یہ ایسے اس کے اوپر ہیں مختلف قسم کے سانچے آپ چینج کر سکتے ہیں اور میں نے نا سارے اس کے اندر ہی یہ گھننا ہوں یہ مختلف قسم کے کٹر ہیں اور یہ فروٹ پکڑنے کے لئے کہ ابھی فروٹ کو آپ ٹچ نہ کریں یہ ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اسے ہم اس کے اوپر ہی ایسے پکٹر دیتے ہیں دو اس کے اندر ہیں یہ ہے یہ ہے اور یہ بھی ہے پیلر بھی ساتھ ہے اور یہ کندو کشپی گارلک کے لئے چپس بنانے کے لئے اور یہ بھی ٹھیک ہے نا اب یہ ہو گئے ہمارے پاس امیدہ آپ کو سہی نظر آ رہے ہوں گے ورڈیٹیبلز کے لئے فروٹس کے لئے اور ہم اب اس کے اندر کرتے ہیں چھوٹے کیوپس کے لئے اور بڑے کیوپس کے لئے تو فروٹس کے لئے بنا رہے ہیں تو یہ کٹر سلائس بھی ہے مگر میں یہ والا سائز لوں گی اور رمضان کے اندر بلکہ جب رول آف تاری کا ٹائم ہوتا ہے بہت جلدی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کیسے کٹنگ ہوتی ہے اس کی فروٹس کے لئے بسم اللہ الرحمن 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 اسے ہمیں ہاف ہاف کر کے رکھنا چاہیے میرے خیال میں چلیں یہ بھی صحیح ہے ہمیں اس کا پتہ چل رہا ہے یہ کس کا کٹنگ کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ امرود ابھی نرم ہے بہت یہ جناب ایسے ہی ہوگی اس کی کٹنگ ہاتھ کا خیال کریں کیونکہ میں پہلے بھی ایک ریویو کے اندر اپنا ہاتھ کٹ کر چکی ہوں تو بس یہ اس طرح کی کیوب آ جائیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے اسے نائف کی مدد سے ایسے کر دیں اور اب ایپل ایپل کو ہم کٹ کر کے کریں گے کیونکہ ایپل تھوڑا سا سخت ہوتا ہے اور بیچ بھی ہوتا ہے اس میں تو اس کے بیچ بھی ریموف کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں سے کٹ ہو گیا اب یہ سائٹ جلدی ہو گئی ہے اس کی اور وہ جو میرے خیال میں چھل کے اتار کے زیادہ صحیح ہوگا بس یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے پیاس کٹنے کے لئے صحیح ہے باقی چیزوں کے لئے ایسے ہی کٹنگ ہوگی اس لئے میں آپ کے سامنے ہی کٹنگ کر رہی ہوں بغیر کسی کیونکہ ہم لوگ ویڈیوز دیکھ دیکھ کے فوراں یہ چیزیں خرید لیتے ہیں میں نے بھی ایسے بہت سے ویڈیوز دیکھیں تو میرا بھی دل کیا میں یہ لے لوں مگر یہ دیکھ لیں آپ ایسے ہی کٹ کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ وہ جو ہنڈرڈ روپیس کا ملتا ہے ہمیں وہ سب سے بیسٹ ہے مگر اب مجبوری آپ پیسے لگا ٹھہ رہے ہیں استعمال تو کرنے میں نے اب تک جتنے کٹر لیا نا ان میں سے صرف دو کٹر ہی صحیح نکلے ہیں دیکھا اور اب ہم اس میں کریں گے بنانا جو کہ مجھے امید ہے کہ بہت جلدی ہو جائے گا بغیر کسی رکاوٹ کے وہ تو اس میں بھی کر لیتے ہیں اگر نہیں جناب وہ بھی اسی میں ہی ہوگا اس والے کٹر میں مجھے لگتا ہے صرف آلو یا پیاز ہی کر سکتے ہیں پش کر دیں سے یہ جی اس طرح سے ہو گیا بنانا چلیں جی یہ تھا آج کا ریویو اور اس کے بعد جو اس کی دیکھ لیں اندر فروٹ کی شکلیں یہ فروٹ چارٹ آپ کی ریڈی ہو گئی ہے فروٹ کے لئے پھر بھی صحیح ہے پیاز وغیر سخت ہو گئے تھوڑا تنگ کرے گا دعا میں یاد رکھے گا میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں کلک دا بیل بٹن اور لائک کر دیا کریں سبکرائب بھی کر دیا کریں اگر آپ دیکھ رہے ہیں نئی جو سبکرائب جنہوں نے پہلے سے کیا ان کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ